بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین انسان نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے کس لیے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو اللہ رب العالمین نے خامند کو بیوی کے لیے بیوی کو خامند کے لیے سکون قرار دیا ہے لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے انسان کے لیے یہ سکون کے بجائے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں خامند بیوی سے پریشان ہو جاتا ہے بیوی خامند سے پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے کل کیا ہونا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کئی گرانے ایسے ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں لیکن دین ہونے کے باوجود بھی ان کا آپس کے اندر نبا نہیں ہو سکتا اس میں گریلو بہت ساری وجوہات بن سکتی ہیں کہ خامند بیوی کا آپس میں نبا نہیں ہو سکتا اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو اگر بات طلاق تک پہنچ گئی ہے اور خامند بیوی سے پریشان ہے بیوی کہہ رہی ہے میں نے طلاق لینی ہے یا بیوی پریشان ہے اس ویسے کہ خامند کہتا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے بات طلاق تک پہنچ جائے اور فریقین میں سے جو طلاق لینا نہیں چاہتا تو وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ والعزیز طلاق تک پہنچی ہوئی بات اس آسان سے وظیفہ کی برکت سے اللہ رب العالمین طلاق کو رکوا دیں گے طلاق سے انسان بچ جائے گا مرد کو ضرورت ہو مرد عمل کرے عورت کو ضرورت ہو عورتی عمل کرے انشاءاللہ والعزیز اللہ رب العالمین طلاق جیسے مبغوظ عمل سے حفاظ فرمائیں گے سیدھا حدیث پاک کے اندر اِنَّا أَبْغَزَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ اَتْطَلَاقِ حوکم آقال علیہ السلام کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ طلاق ہے طلاق کو اللہ نے جائز قرار دیا حلال قرار دیا ہے لیکن ہے اللہ کی ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن اگر ساوقات طلاق ترنبت پہنچ گئی ہے تو ایسی لڑائی جگڑے کی وجہ سے گھر کے اندر تو انسان کون سا عمل کرے جس کی برکت سے طلاق نہ ہو گھروں میں جدائیاں ہو جائیں گی پہلے سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ طلاق کی وجہ سے آپس کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا خاندانوں میں جدائیاں ہو جائیں گی کئی خاندان اس کے وجہ سے برساوقات وہ آپس پر رشترب ہو جاتے ہیں اور آپس کے اندر لڑائیاں جگڑے ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک طلاق کی وجہ سے برساوقات کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو انتہائی آسان سا عمل بتاتا ہوں آپ یہ عمل کریں اور یقین کے ساتھ عمل کریں توجہ دیہان یکسوئی کے ساتھ عمل کریں اور اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کی برکت سے طلاق سے میری حفاظت فرمائیں گے مرد کو ضرورت ہے مرد عمل کر لے عورت کو ضرورت ہو عورت عمل کر لے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین طلاق سے حفاظت فرما دیں گے اور وہ گھر وہ فتنہ فساد سے رڑائی جگڑے سے بچ جائے گا عمل کیا ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تیس کا ایک حصہ آپ نے پڑھنا ہے اس آیت کو صبح شام ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے اب لو آخر درود پاک پڑھنا ہے ایک سو اکیس بار توجہ دیہان کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ اس عمل کو کریں عمل کے درمیان میں کس سے کوئی بات سیدھ نہیں کرنی میں کہا یک سوئی کے ساتھ یک سوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی جگہ بیٹھ کے بات کرے جب جہاں پہ انسان کا دل دماغ زبان کسی اور طرف متوجہ نہ ہو درمیان میں نہ انسان کا دل دماغ کسی اور طرف جائے نہ ہی زبان انسان کسی اور کے ساتھ مصروف ہو بلکہ اسی عمل کے اندر مصروف ہو توجہ دیہان کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ چند دن کے عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین بگاڑ کو لڑائی جگڑے کو ختم کر دیں گے اور دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور طلاق سے انسان بچ جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کی اس مبغوث چیز سے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ